اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکت والروح فیہا بی اذن ربهم من کل عمر کہ اس میں ہر کام کے سرانجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اترتے ہیں روح سے مراد یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ نے عمومی فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل کا الک سے ذکر کیا ان کی احمیت کو بتانے کے لیے ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے اور اس بات کو بتانے کے لیے کہ اس رات میں وہ فرشتہ نازل ہوتا ہے جو صرف اور صرف اس وقت نازل ہوا کرتا تھا جب انبیاء اکرام پر وحی نازل ہوتی تھی یعنی یہ وہ فرشتہ ہے جو صرف اور صرف انبیاء پر وحی لانے کے لیے اترتا تھا لہذا وہ اس رات میں بھی اترتا ہے تو آپ اس رات کی احمیت کو سمجھئے اس رات کی فضیلت کو سمجھئے اللہ تعالیٰ نے کہا تنزل الملائکت والروح فیہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی نازل کرتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نازل کرتا ہے اور اس رات میں زبین پہ اترتے ہیں ان کاموں کو سرانجام دینے کے لیے جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس سال میں فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سال میں جتنے فیصلے فرمایا ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے اس کو سرانجام دینے کے لیے حضرت جبرائیل اور فرشتے جو ہے آسمان سے نزل فرماتے ہیں آسمان سے نازل ہوتے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو اس رات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اس کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے اور اس میں خوب اللہ رب العالمین کی عبادتیں مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے